بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج میں آپ کی خدمت میں ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور آج کا ہمارا عنوان ہے جو بالکل کرنٹ ایشو اس وقت چل رہا ہے وہ ہیں جہاں گیر ترین جو جن کو ایک وقت میں نا اہل ترین بھی کہا گیا اور آج کی جو ان کی کیفیت ہے وہ دیکھ کر ان پر ترس آتا ہے کہ جس طرح سے اس ایک انتہائی موتبر بزنس مین نے اور ایک سیاسی رہنما کے بڑے قریبی ساتھی نے اس ساتھ میں پہلے خود کو نا اہل کروایا اپنے اس لیڈر عمران خان کے مخالفین کے ہاتھوں جب عمران خان کی حکومت بنانے میں اس نے ایک بہترین کردار ادا کیا اور ممبرانے اسیمبلی کو اپنے ذاتی جہاز میں بٹھا بٹھا کر پورے ملک سے اسلام آباد میں بنی گالہ میں عمران خان کی خدمت میں پیش کیا اور عمران خان صاحب اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے پھر آپ قدرت کا کرشمہ دیکھئے اسے جہانگیر ترین کے لیے شومی ایک قسمت کہیے کہ جب وہ جہانگیر ترین اپنا سرمایہ خرچ کر کے اپنی توانائیاں بروے کارلا کے عمران خان کو وزیراعظم بنانے میں کامیاب ہوا تو اسی وقت بہت سارے اناثر جہانگیر ترین کے خلاف میدان عمل میں نکلائے اور انہوں نے جہانگیر ترین اور عمران خان کے درمیان دوریاں پیدا کرنا شروع کر دی اور اب بنوبت اینجہ رشید رسید کہ جہانگیر ترین خود یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ میں تو دوست تھا مجھے دشمنی کی طرف کیوں دھکیلہ جا رہا ہے یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس کے لیے آپ اپنا سرم کچھ قربان کر دیں جس کے لیے آپ ساری کوششیں کریں اس وقت جب آپ نے ابلائج ہونا ہو آپ مالدار تو پہلے سے ہیں آپ معاشرے میں عزت کے مطمئنی ہو تو اس وقت آپ کی عزت خاک میں ملا دی جائے اور ایف آئیے کو اور دیگر ایجنسیوں کو اپنے مخالفین کی طرح سے اپنے اسی دوست کے پیچھے لگا دیا جائے جس طرح سے جہانگیر ترین کے پیچھے آج ایجنسیاں اور ادارے متحرک ہیں اور ایک طرف مخالفین کا شور ہے کہ جہانگیر ترین چینی چور ہے تو دوسری طرف جس کے لیے سب کچھ قربانیاں دیں اس کی ٹیم بھی جہانگیر ترین کو عزت ملتے دیکھ نہیں سکتی اور جہانگیر ترین کو اور عمران خان کو اکٹھے دیکھ کر وہ برداشت نہیں کر سکتے اب دیکھیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے ابھی کل ٹویٹ تھا سیدہ شہلہ رزا کا کہ جہانگیر ترین کے رابطے ہوئے ہیں آصف زرداری صاحب سے جو ایک جادوی طاقت کے مالک ہیں بلکہ وہ جس وقت چاہیں جو ایگریمنٹ کرتے ہیں جس سیاستدان سے کرتے ہیں وہ ڈینائے کر جاتے ہیں اور دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے سیاستدان کے جو گروہ ہیں وہ ان کا مو تکتی رہ جاتی ہیں اور پھر یہ وہ نعرہ لگاتے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ ایک زرداری سب پر بھاری اب تو بلکہ بہت سارے لوگ جو نون لیگ کے میرے بھائی ہیں اور مولانا صاحب کے جو ورکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک زرداری پھر گدداری اور اب ہے وہ سب پر بھاری اب دیکھیں یہ اپنے بطالبے میں اپنے سلوگر میں کس حد تک سچی ہیں اس کا فیصلہ تو قوم نے کرنا ہے یہ میری بات نہیں ہے نہ ہی میں یہ بات کر رہا ہوں لیکن جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے علی ترین کے لیے ایک انتہائی بلا وقت چل رہا ہے اور یہ پیش خیمہ ہے کہ آنے والے وقت میں وہ زرداری کی طاقت سے جہانگیر ترین اپنی طاقت جب ملائے گا تو وہ چیننج کر چکا ہے کہ عمران خان کی پھر حکومت نہیں رہے گی اور سننے میں تو یہ بھی آیا ہے کہ جہانگیر ترین نے لندن میں میاں محمد نواز شریف سے ملاقات کی اور نون لیگ میں شمولیت کی خواہش کا اظہار کیا لیکن میاں محمد نواز شریف نے بڑا سٹیٹ فارورڈ اس کو کہہ دیا کہ پہلے پاکستان جاؤ پی ٹی آئی چھوڑنے کا آدان کرو پھر میں سوچوں گا کہ میں نے آپ کو مسلم لیگ نون میں لینا بھی ہے یا نہیں لینا اور میاں محمد نواز شریف کے بارے میں تو ساری دنیا جانتی ہے کہ ان کے پوری زندگی کے رفیقِ کار اور انتہائی مطمئد ساتھی چودر نصار علی خان نے جب ان سے الہدگی کا سوچا تو پھر میاں محمد نواز شریف کے بارے میں یہ ہے کہ وہ عزت بہت دیتے ہیں اپنے ساتھیوں کو اپنے کولیگز کو لیکن جب انہیں حد سے زیادہ دکھ دیا جائے اور میاں محمد نواز شریف فیصلہ کر لے کہ اب میں نے اس شخص کے ساتھ نہیں چلنا تو پھر دنیا نے دیکھا کہ میاں محمد نواز شریف نے چودر نصار علی خان سے پھر رجوع نہیں کیا البتہ ان دنوں بھی خبریں چل رہی ہیں میں بھی اسی پاکستان میں بستا ہوں آپ بھی اسی ملک پاکستان میں ہیں کہ پھر سے رابطے ہوئے ہیں چودر نصار علی خان کے اور میاں شہباز شریف صاحب کے تو وہ بھی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے محول کو نرم کیا جائے محول میں سختی کم کی جائے محول کو خوشگوار بنایا جائے یہ تو آپ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ سیاست کا محول خوشگوار کیسے ہوتا ہے سیاست کا محول خوشگوار صرف مسند اقتدار کے حصول سے ہوتا ہے اپنے مخالفین کو زج کرنے سے ان کو نیچہ دکھانے سے ہوتا ہے جس طرح سے عمران خان نے پونے تین سال کا جو عرصہ اب تک گزارا ہے وہ صرف قوم کو یہی کہہ کہہ کے گزارا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے اب مارکیٹ میں عورتیں کہتی ہیں لائیو کال پہ عورتیں کہتی ہیں عمران خان کو کہ عمران خان صاحب اب آپ ہمیں گھبرانے دیں تو وزیر آزم پاکستان کہتا ہے کہ نہیں میں اب بھی کہوں گا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے تو بات تو ہم جہاں گیر ترین کی کر رہے تھے تو یہاں پر ہم عمران خان کا ذکر آ گیا اور ذکر کیوں نہ ہو کیونکہ وہ اس عرض وقت ان کے وزیر آزم ہے وہ جب بھی بار بار ان کے وزاراء اور وہ ٹی وی چینلز پر آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت اور تمام ادارے ایک پیج پر ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ ایک پیج والی جو قوتیں ہیں اور طاقتیں ہیں کہ وہ ابھی عمران خان کو کیا پیغام دے رہی ہیں ابھی عمران خان سے کیا کیا کام انہوں نے لینے ہیں خبریں تو یہ بھی ملک میں گردش کر رہی ہیں کہ سی پیک کو رول بیک کر دیا گیا ہے جس سے ایک عام مزدور چھابڑی والا بھی پریشانی میں مبتلا نظر آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں اگر یہ بنصوبہ رول بیک ہو گیا تو پھر پاکستان کا کیا بنے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ نئے پاکستان سے پرانا پاکستان بہتر تھا اب جہانگیر ترین کے جو لالے پڑے ہیں ان کی جان کو اور اس عزت کو اور دیکھا ہوگا آپ نے کہ آج تو راجہ ریاض صاحب بھی جو کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو وہ لوگ ایکسپوز کرنے چاہیے ان کا وہ نام لے جنہوں نے جہانگیر خان ترین اور عمران خان میں دھوریاں پیدا کی تو عمران خان پر یہ پاکستانی قوم کو ایک امید تھی اور جو تحریک انصاف کے یوت کے لوگ تھے وہ بہت زیادہ دعویٰ کرتے تھے نوجوان کہ عمران خان نے انیس سو بانوے کا کپ جیتا ہے اب تو حدات یہ ہیں کہ لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ کہیں اگر ہم یہ کپ واپس کر دے تو کیا ہماری اس حکومت سے جان چھوٹ جائے گی ناظرین دوبارہ ملیں گے کسی نئے پروگرام کے ساتھ آج میں نے جہانگیر ترین خان کے بارے میں جو بات کی ہے آپ بھی دیکھئے اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور دیجئے لائک کرنا نہ بھول دیئے بہت شکریہ میں ہوں آپ کا بوسٹ آپ کا دوست رانا جمشید علی خان بہت شکریہ اصلاف